گوڈ ایوننگ ویلکم ٹو دا گلوریس بیوٹی سیلون آج ہم بی بی ہیر کٹنگ کے بارے میں سکھیں گے بچوں کی کٹنگ کرنا تھوڑا ٹریکی بھی ہے لیکن اگر ہم کچھ سٹیپس جو آج دیکھیں گے ان کو فالو کریں گے تو ہم ایزیلی گھر پہ بچوں کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے بالوں کے سیکشنز بنانے ہیں سیکشنز اس لئے بنانے ہیں کیونکہ اس کے لئے یہ مشکل طریقے سے یہ نہیں کہ آپ کو مشکل کٹنگ سکھانے کے لئے سیکشنز بنائے گے ہیں بلکہ یہ ہے یہ اس میں آپ کی بلائی ہے اس سے آپ بہتر طور پر ایزیلی اس میں گلتی کی گنجائش نہیں ہوتی جب ہم سیکشنز بنا لیتے ہیں تو ہم نے دونوں طرف ایک درمیان کی مانگ نکال کے سیکشن بنائے ہیں اور پیچھے ہم نے تین سے چار سیکشنز بنائے ہیں سب سے پہلے ہم نے سب سے انڈ والا سیکشن نکالا ہے اسے کھولا ہے اسے ٹینگل فری کیا ہے ہم نے ویٹ کیا ہے بالوں کو اور اس کے بعد ہم اسے کیا کریں گے ایکول کٹنگ کریں گے ہم پہلے میک شور کر لیں کہ کتنی لیندھ ہم نے نکالنی ہے اور آج جو بچی ہے اس کی ممہ نے کہا اس کے چار سے پانچ انچ بال نکال دیں تو ہم چار سے پانچ انچ بالوں کی لیندھ کو ختم کر رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ چھوٹے بال نہیں کر رہے ہیں ہم میڈیم بال رکھیں گے اس کے کیونکہ اس کے بال کافی زیادہ لمبے ہیں ہم نے جب بیس والا لیندھ بنا لینی ہے اور یہ یاد رکھیں سب سے پہلے جو ہم سب سے یہ پہلا سٹیپ کٹ رہے ہیں تو ہم نے اسے بار بار نیٹ کرنا ہے ہم نے اس کا ایک ایک چنگس لے کر ایک ایک سٹیپ لے کر اسے ہم نے نیٹ کرنا ہے یہ پہلے ہم نے ایکول کر لی اس کے بعد ہم صرف اسے ری چیک کر رہے ہیں ری چیک کس طرح سے کرنا ہے ہم نے اسے ایکول کر کے ہاتھوں میں پکڑنا ہے کوم کرنا ہے اور جو ہمیں اوپر نیچے بال ہو وہ ہم نے تھوڑے تھوڑے سیزر کے ساتھ کٹ کر دینے ہیں کیونکہ ایک دفعہ لیندھ بنا لی ہے لیکن یہ صرف ابھی ہم ایکول کر رہے ہیں جب ایکول اچھے طریقے سے بال ہوں گے تو جب وہ اوپر سے سٹیپ اس میں ایڈ کریں گے تو وہ بھی ایکول آئیں گے کیونکہ اگر ہماری بیس ہی نیٹ نہیں ہوگی اگر ہماری بیس ہی ایکول نہیں ہوگی تو ہماری پوری کٹنگ ٹیڑی جا سکتی ہے تو ہم نے سب سے پہلے نیچے والا سیکشن نیٹ کرنا ہے اس کے بعد جب یہ نیٹ سیکشن ہو جائے گا ایکول بالکل ہو جائے گا تو پھر ہم نے اوپر والے سیکشن کو کھولنا ہے ہم نے ایک ایک سیکشن کھول کر اس میں ایڈ کرتے جانا ہے اور جب ہم سیکشن کھولیں گے تو آپ نے اسے پہلے ٹینگل فری کرنا ہے کیونکہ ہم رول کر کے اوپر بال لگاتے ہیں تو اس میں الجنے پڑ جاتی ہیں ہم نے دوبارہ اسے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ بال گیلے ہیں اور اس کے بعد اسے ٹینگل فری بھی کرنا ہے اور اگر ہمیں پھر یہ فیل ہو کہ ابھی بھی یہ سیکشن ہمیں ٹھیک فیل ہو رہا ہے تو ہم اسے اور زیادہ تھن کر سکتے تھوڑے بال پھر اوپر کی طرف فولڈ کر دیں اور پھر ایک ایک سیکشن کر کے تھن لیئر کر کے اسے ہاتھوں میں پکڑ پکڑ کے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کٹنا ہے کیونکہ بچوں کے بال موسٹلی کھلے ہوتے ہیں تو اس میں گلتی اگر ہو تو وہ زیادہ فیل ہوتی ہے زیادہ چانسز ہوتے ہیں بڑوں کی کٹنگ میں اگر گلتی ہو بھی جائے گا اس کے چانسز کم ہوتے ہیں کہ فیل ہو لیکن بچوں کی کٹنگ میں جہاں بھی گلتی ہوگی وہ فوراں فیل ہوگی فوراں لوگ یہ دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ یہاں سے بچے کی کٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی بھی ہاں جی آپ دیکھیں کس طرح سے ایک ایک لیئر پکڑ کر اسے ایکوال کیا جا رہا ہے اور جو ہم نے بیس بنائی ہے صرف اس کے ایکوال ہی جا رہے ہیں اس کو نیچے رکھ کے اس کو پر بال کھولتے جانا ہے اور ایکوال کر کے ہم نے ایک ایک سٹیپ کو چھوٹا چھوٹا سٹیپ کر کے کیونکہ اگر آپ گھر میں پہلی دفعہ کر رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کے کٹنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ چھوٹا چھوٹا سٹیپ لے کر کٹنگ کریں تاکہ ایزیلی طریقے سے آپ مینیج کر سکیں کیونکہ اگر آپ تھک کریں گے سیکشننگ اور تھک کر کے بالوں کو کٹنگ کریں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوگی ہاں جی ہم نے دیکھیں ابھی تیسرا سیکشن کھول دیا ہے ہم نے اس طرح سے کر کے ایک ایک سیکشن کھولتے جانا ہے اور پھر اس کو ایکوال کٹنگ کرتے جانا ہے اور اگر آپ کو کٹنگ میں کوئی ڈیفکلٹی فیل ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں کر کے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کریں اور ہم سے پوچھیں کہ کس طرح سے اگر آپ کوئی اور طرح کی بچوں کوئی کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے لائک ضرور کریں اور اگر آپ چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اسے سسکرائب ضرور کریں اور ادر ویڈیوز کے لیے آپ نوٹیفکیشن کے لیے آپ بیل آئیکون کو بھی پریس کر سکتے ہیں ٹپس این ٹرکس کو گلوریس پیٹی سیلون کی ہم جب دیکھیں کس طرح سے ایک ایک سیکشن کو کھولا جا رہا ہے اور پھر اسے ایکول رکھ کے بس ہماری میرمنٹ یہ ہوگی کہ ہم نے ایکول رکھنا ہے اس پہ کوئی ہم نے کسی اور اینگل سے نہیں بلکہ سٹریٹ کٹنگ کرتے جانا ہے جب پوری کٹنگ ایکول ہم نے کر لینی ہے تو پھر ہم نے فرنٹ پہ لاکر سے چیک کرنا ہے سائیڈوں سے چیک کرنا ہے ری چیک کرنا ہے اور یہ فائنل ہو چکی ہے کٹنگ اپ دیکھیں بچی کافی کیوڈ اور پیاری لگ رہی ہے اور اس کی ممہ کو بھی اس کی کٹنگ کافی پسند آئی ہے اور اگر آپ کو بھی پسند آئی ہے تو ضرور اسے لائک کریں اور دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ